وانڈرفل الفو کے معزوز دوستو السلام علیکم میں ہوں محمد اشفاق اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید ناظرین اگرامی زرد ٹانگوں والا سبز کبوتر جسے ہریل کہتے ہیں یہ اپنے ہرے رانگ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کبوتر کی یہ نسل ایشیا اور افریقہ میں پائی جاتی ہے اس کبوتر کی کل تیس اقسام ہیں جن کی رنگت اور جسامت میں تھوڑا بہت فرق ہے ماشاءاللہ یہ انتہائی خوبصورت پرندہ ہے ان کی خوراک میں مختلف اقسام کے پھل بیج اور بیجوں کا گودہ شامل ہے ہریل عموماً ان درختوں پر یا ایسے جنگلات میں پائے جاتا ہے جہاں گودے دار بیجوں والے درختوں جس کی مثال برگت اور پیپر وغیرہ کے بیج ہیں یہ پھل بھی شوق سے کھاتا ہے عموماً یہ اناج کھانا پسند نہیں کرتا عزیز ساتھیوں یہ ان علاقوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں جہاں برگت پیپل اور بیری کے درخت زیادہ ہوں یہ پرندہ میاوالی اور شمالی علاقہ جات میں عام پائے جاتا ہے لیکن بے پناہ شکار کے وجہ سے اب پاکستان میں ان کی نسل شدید خطرے کی زیادہ میں ہے یہ عموماً چھوٹے چھوٹے غولوں کی شورت میں اڑتے اور چکتے ہیں صبح کے وقت اکثر گھنے جنگلوں میں موجود سوکھے درختوں پر سورج کی پہلی شواؤں کا مزہ لیتے نزل آتے ہیں یہ بہت ہی نفیس طبیعت کا پرندہ ہے کوئی بدبودار چیز نہیں کھاتا عموماً درخت پر ہی بیٹھتا ہے کبوتر کے برخلاف زمین پر بہت ہی کم اترتا ہے عزیز ساتھیو اس کا بریڈنگ سیزن مارچ سے ستمبر تک ہوتا ہے دو انڈے دیتے ہیں جن سے پندرہ دن میں بچے نکل آتے ہیں اگر بہتر ماحول فرام کیا جائے تو یہ گھروں میں بھی بریڈ کرتا ہے عزیز ساتھیو اس کی نفاست کے بارے میں شکاریوں میں یہ مبالغہ مشہور ہے کہ اگر زمین پر اتر نہ ہو تو یہ اپنی نفاست کے باعث ایک ٹینی لے کر زمین پر آتا ہے تاکہ اسے زمین پر نہ بیٹھنا پڑے جی تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے باندھ